اللہ اکبر بڑی عید پر ناراضگی کو دور بھگایا رنجشوں کو مٹایا روٹوں کو منایا ایک دوسرے کو گلے لگایا کراچی سے خیبرتا خوشیاں ہی خوشیاں شہر شہر قریہ قریہ نماز عید کے روح پرور اجتماع ملکی تلقی سلامتی اور خوشحالی کی دعائیں جانور ہو گئے قربان گھر آ گئے مہمان ہو گئے تیار مزے مزے کے پکوان سچ گئے خوشبو اڑاتے دسترخان چٹ پٹے کباب مسالے دار بریانی پلاؤ روکن کورمات کڑھائی اور چاپ کشتے آنگے اس خوشبو سے گلی محلے مہک اٹھے بیل کٹ گیا گوشت بن گیا دوست اور کزنز بھی پہنچ گئے خواتین کا کام ہوا تمام اب نوجوانوں نے کمر کسلی ہے بار بی کیو کی تیاریاں زوروں پر سیخ کباب ریشمی کباب بہاری بوٹی ملائی تکہ بنائیں گے جم کر کھائیں گے اور خوب موج اڑائیں گے بابو ہو یا بندو قوبہ ہو یہ نواب ایک کے روز خاندانی خصاب ہوئے نایا منت ترلے اور مو مانگے دام دینے کے باوجود ٹیم پہ نہ پہنچے اناڑی خصائیوں نے گوشت کر دیا خرا جو آئے ہیں ان کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ وہ ہم دے ہی نہیں سکتے سیخوں کی منمائی اپنی اروج پر ہیں پندرہ ہزار روپے سے لے کر کم سے کم دس ہزار روپے تک ریٹ چل رہے ہیں مطو کی بے گائے قلبانی سے پہلے قلبان ہو گئے بھاگتے ہوئے بے قابو ہو کر کوئی نکل گئے مل ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی پیرمی میں فرزندان اسلام نے قربانی کا فریضہ انجام دیا سربراہ عوامی اسم لیگ شیخ حشید نے لال حویلی میں اونک کی قربانی کی اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ نے سکھر میں قربانی کی سوئیں گے نہ کھانا کھائیں گے بس گھوم لے رائیں گے اور موج اڑائیں گے خوشوں کے تہوار پر نٹکھٹ بچوں من کے سچوں کے خوشی دیدنی جھولے جھولے چاہت کھائی اور خوب ہلہ گلہ کیا لاہوری بچے چڑیا گھر میں سنتی کو نا دیکھ کر اداو یہ بچوں کی ایک وہ ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ عید کا دینا ہے تو بس کسی بھی صورت میں ہمیں باہر لے چلیں میں نے سنیک دیکھا لائن دیکھا ہیرن دیکھا مگا مچ وہ لینڈ صدر مملکت نے سٹیٹ ڈیسٹ ہاؤس کراچی وزیر اعلیٰ پنجاب نے رائیون وزیر خارجہ نے سیال کوٹ آصف زردارین نواب شاہ پرشی شاہ نے سکھر شاہ محمد قریشی نے ملتان اور سراج الحق نے لاہور میں نماز عید ادا کی عوام میں گھل مل گئے آلی شیف نے عید اقوان سرح سے متصل علاقے راجگار میں جوانوں کے ساتھ منائی کہتے ہیں پاکستان ہماری زندگی ہے ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہم سب مل کر پاکستان کو بہترین ملک بنائیں گے ملک کے مختلف شہروں میں قربانی کے جانوروں کی آلائشیں بروقت اٹھانے کے انتظامی دعوے دھرے رہ گئے شہر قائد میں جگہ جگہ پڑی آلائشیں کافن کا باعث بنتی رہی سکھر میں کھالیں چیننے کے الزام میں پانچ افراد دھر لیے گئے تراچی میں تایونات امریکی سفار کی عملہ بھی عید کے رنگ میں رنگ گیا امریکیوں نے دل کھوڑ کر عید کے خوشیاں منائی شہر پٹی کلے جی بھی کھائی پاکستانیوں کو عید کی مبارک بات بھی دی آپ کو عید اول عزا مبارک آپ کو عید کی خوشیاں مبارک میرے طرف سے آپ سب کو عید خوربان مبارک آپ کو اور آپ کے گار والوں کو میری طرف سے ڈلی اید مبارک سرفراز احمد محمد حفیظ احمد شہزاد کوچ مکی آرثر سمیر دیگر کھلاریوں کی شائقین کو عید اول عزا پر مبارک بات اسلام علیکم میری طرف سے پورے مسلمانوں کو پورے پاکستان کے لوگوں کو بہت بہت عید مبارک وی ہرپ بھی دیگر کھلاریوں کی شائقین کو عید اول عزا پر مبارک بات کراچی کے کرکٹ لوگرز کے لیے اچھی خبر جیمن پی سی بی کا آئندہ پی ایس ایل کے کچھ میچز شہر قائد میں کھرانے کا اعلان نجم سیٹھی نے پروگرام رو برو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بھارت سے سریز جل ہوگی ہماری کوشش ہے کہ پی ایس ایل کے دو میچز چار میچز اگلے سال کروائے جائیں کراچی میں دو سے چار میچز پی ایس ایل کے کراچی میں اگلے سال ہوں گے یہ پلانی ہے کراچی میں رہنما ایم پیو ایم پاکستان خاجہ اظہار الحسن قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے فائرنگ سے پولیس اہلکار اور چودہ سالہ لڑکا شہید دو پولیس اہلکار اور دو رہگیر زخمی ہو گئے خاجہ اظہار شہادتوں پر روحان سے ہو گئے وہ دو کونے پہ کھڑے ہوئے تھے ہلمٹ پہنے ہوئے پولیس کی وردی کے طریقے کا لباس تھا یا پولیس کی وردی تھی کافی دور سے میں نے انہوں نے دیکھ لیا تھا تو مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دیا پولیس کا ایک حملہ آور کو ہلاک کرنے کا دعویہ خاجہ اظہار اور فاروق ستار کی شہید لڑکے کے لباہقین سے تاظر ایم کیو ایم پاکستان اور لندن کی ایک دوسرے پر الزام تراشی فاروق ستار کہتے ہیں لندن اور ساؤٹ اپکا سے دھمکیا مل رہی ہے اس میں جو ہمیں جہاں سے بھی تھریٹس ہیں وہ بھی سب کے علم ہیں لندن سے بھی جو ویڈیو پیغامات آئے ہیں آڈیو پیغامات آئے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں ایم کیو ایم لندن کی خاجہ اظہار پر حملے کی مضمبات ندیم نصرک کہتے ہیں فاروق ستار خود کہہ چکے ہیں لندن کی آرمی کوئی بھی کاروائی کر سکتا ہے سابق وزیر اعظم کا لندن میں وزیر اعظم جیسا پروٹکول لندن میں گزشتہ روز نواز شریف کے لیے ہائی کمیشن کو چھٹی کے روز کھلوا دیا گیا اسٹاف کو بھی طلب کیا گیا ہائی کمیشنر نے فل پروٹکول کے ساتھ سابق وزیر اعظم کو رخصت کیا عید پر بھی سیاستدانوں کی سیاست اور بیان بازیاں آسف درداری کا بینظیر بھٹو قتل کیس کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان خرشی شاہ کہتے ہیں بارش پر سن حکومت پر تنقید غلط ہے امریکہ میں بھی تو سرکوں پر کشتیاں چل رہی ہیں خوزہ کشمیر میں عید پر بھی بھارت کے خلاف شدید مزاہریں کشمیریوں نے پاکستانی پرچم لہرا دیئے کولگام میں جالی مقابلہ نوجوان شہید وزیر خارجہ کا مظلوم کشمیریوں کی صفارتی اخلاقی اور سیاسی مدد جاری رکھنے کا اعلان پشاور سمیت خبر پخصنخواہ میں ڈینگی کے بعد مزید دو سو گیارہ افراد نے محلق وارث کی تصدیق اٹھتر افراد کو ایسولیشن وارڈز میں داخل کرا دیا گیا اب تک ڈینگی سے تیرہ افراد جان بہت ہو گئے ہیں دلدادہ زندہ دلان لہور نے گھروں میں پکوان تیار کرنے کے ساتھ قلبانی کے گوشت کے سپیشل ڈیشز بدوانے کے لیے ریسٹرانٹ سرف کر لیا ہے بلکل خصوصی طور پر سالم رانے روشٹ کروائی جا رہی ہیں اور کیا کچھ اس وقت بازار سے لوگ کروا رہے ہیں یہ جانے گا جنس کے نمائندے سعید بلوچ ہمارے صاحب موجود ہیں سعید بتائیے گا کہ ہوتیلز پر شہری کون کون سی خاص ڈیشز تیار کروا رہے ہیں جی غلام علی صاحب بتائیے گا کہ ایک ران کو روشٹ کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے اور یہ بھی بتا دیئے گا کہ آخر لوگ ریسٹورنٹ میں آتے کیوں ہیں ران روشٹ کروانے کے لیے سر سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ران روشٹ کا جو ٹائم ہے وہ بارہ تیرہ گھنٹے کا پروسس ہوتا ہے جو ہمارے پاس رانے آتی ہیں یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ان کو صاف کیا جاتا ہے صفائی کے بعد اس کو میرینیشن کے لیے چلے جاتی ہیں رانے اس کے بعد یہ پکائی کا پروسس شروع ہوتا ہے اچھا یہ عید الازا کے موقع پر شہریوں کی سہولت کے لیے کسی خاص قسم کے پرائیس پیکج کا بھی کوئی احتمام کیا ہے آپ لوگوں نے سر بلکل صحیح آپ نے ٹھیک کہا تین سو اسی روپے پر کیجی کے حساب سے یہ ران روشٹ ہم کرتے ہیں جو بڑا ایکنومکل پیکج ہے بکوز مہنگائی اتنی ہے لیکن پھر بھی ہم نے اپنے ریٹ کو رائز نہیں کیا ہم تین سو اسی روپے کے حساب سے ران روشٹ کر رہے ہیں نہ صرف ہم رانے روشٹ کرتے ہیں وہ رانے روشٹ کرنے کے علاوہ پورے بکرے کو بھی روشٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو اپنا پرائیس پیکج ہے وہ وہی رکھا ہے جو کہ پچھلے سال عید قربان پر تھا اور مہنگائی کے باؤں نے اپنی ران روشٹ کرنے اور بکرہ کرنے کی جو قیمت ہے زندہ دلال لہور اس وقت قربانی کے گوشت کی سپیشل ڈشز بنوا رہے ہیں اس کے والے سے رپورٹ کر رہتے ہیں آج یونس کے نمائندے سعید ولو جاپ کا بہت شکریہ عید العظہ پر پشاور شہر کو صاف رکھنے اور قربانی کے جانبنوں کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لئے انتظامے نے پری پلان پروگرام تو تلقیب دیا تھا لیکن عید قربان پر شہر میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر انتظامیہ کے انداموں کو مو چڑھا رہی ہیں عید قربان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لئے انتظامیہ کے دعوے محض دعوے جگہ جگہ لگے علائشوں کے دھیر اور اس سے اٹھنے والی بدبو نے عوام کو کر دیا پریشان یہ تو بس ساتھ ساتھ سفائی بھی کرتے ہیں مگر اتنے نہیں کرتے ہم بہت اس بہت سے بہت تنگے اب یہ دو اتنا گند ہیں نہیں ابھی آئے گا یہ ابھی دیکھیں گے آپ سے عوامی حلقوں کے مطابق انتظامیہ کی کارکردگی دیکھتے ہوئے یہ سفائی دیکھ سکتے ہیں ابھی تک انتظامیہ نے کچھ بھی نہیں کیا سارا گند پڑا ہوئے ہفتہ ایک پڑا رہے گا جب انتظامیہ کو خیال آئے گا پھر کچھ کریں گے ویسس پی اور زلعی انتظامیہ کی پشاور کو صاف رکھنے کے لئے کوششیں اپنی جگہ لیکن شہر میں صفائی کی اب تر صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کاشان آوان آئی نیوز پشاور ادھر کراچی میں عید الہزہ کے پہلے روز قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اٹھانے کے لئے زلعی صدہ پر ڈمپنگ پوائنٹس قائم کیے گئے لیکن شہر کے متعدد علاقوں میں جگہ جگہ پڑی آلائشیں تافن کا باعث بنی ہوئی ہیں مزید بتائیں گے فیضان جلیز کراچی میں شہری انتظامیہ قربانی کے جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگانے کے لئے شہری انتظامیہ نے متعدد اقدامات کیے شہری انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کے بعد بھی متعدد سرگوں پر آلائشیں تافن کا باعث بھی بن رہی ہیں تمام ازلہ کی طرح ڈی ایم سی ملیر کی تیرہ یوسیز کو اکانوے گاڑیاں فرام کی گئی تھی جبکہ زلہ ملیر میں یونس چورنگی کے قریب میڈیکو گراؤن میں مین ڈمپنگ پوائنٹ قائم کیا گیا تھا شہر بر کے تمام ازلہ میں آلائشیں اٹھانے کا وقت صبح چھے سے شام آٹھ بجے تک مقرر کیا گیا ہے عیدالعضہ کے دوسرے اور تیسے روز بھی آلائشیں ٹکانے لگانے کا عمل جاری رہے گا پتوکی میں گائے قربانی سے پہلے ہی قربان ہو گئے نوائے علاقے ارزانی پور کے رہشی محمد رمضان کی گائے قربانی کے وقت بے قابو ہو کر قریبی کوئے میں گر گئی اہلے علاقے نے گائے کو کوئے سے زندہ نکالنے کی کافی کوششیں کی مگر کچھ حاصل نہ ہو سکا اور گائے کو دو گھنٹے بعد مردہ حالت میں کوئے سے بہاں نکالا گیا بات کریں گے سیاسی رہنماؤں کی جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں نماز عید ادا کی اور قربانی کا فریضہ سر انجام دیا وزیر داخلہ خواجہ آصف نے سیالکورٹ میں نماز عید ادا کی وزیر دفاع خورم دستگیر نے گجرہ والا میں سابق صدر آصف زرداری نے نواب شاہ پلاول بھٹو آغا سراج دورانی انور سیال اور قائم علی شاہ نے لڑکانا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے لہور اور سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے ملتان میں نماز عید ادا کی قرآن شریف مطاہین امریکی خانسل خانی کے عملے نے بھی پاکستانیوں کے ساتھ عید منائی انہوں نے تمام پاکستانیوں کے عید کی مبارک بات بھی دی عید الہرزہ نے سب کو ہی اپنے رنگوں میں رنگ لیا صرف پاکستانی ہی نہیں امریکیوں نے بھی عید منائی اور چھٹ پٹی کلے جی کھائی امریکی صفارتی عملے نے پاکستانیوں کو عید کی مبارک بات دی وہ بھی اردو میں بات کریں گے سپاہ سال آرکی آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ نے پاک افغان سرد علاقے راجگال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سردوں پر تائنات فوجی افتران اور جوانوں سے عید ملی آرمی چیف کو راجگال اور سرد علاقوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی آرمی چیف نے جوانوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید قربہ پر پاکستان اور عوام کے تحفظ کے لیے ڈیوٹی خوشی کا بہترین موقع ہے اور فرائز کی انجام دہی اور تہوار کو منانے کا بہترین انداز یہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہی ہمارا جذبہ اور ہماری زندگی ہے اور ملک سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے ہم سب مل کر پاکستان کو بہترین ملک بنائیں گے خطاب کے بعد آرمی چیف نے جوانوں کے ہمارا فوٹو سیشن کیا اس موقع پر سپا سالار نے جوانوں کے ہمارا پاکستان زندہ باد کے نارے بھی لگائے ایسے قربہ ہو اور تکہ پاتھی نہ ہو ایسا کیسے منگے ہیں پرشاور میں بھی سنت ابراہیی کی ادائیگی کے بعد بار بے کے اپاکستان جائے ہیں ایسے ہی ایک فیملی کے ہمارا آج نیوز کے نمائندے کاشان آوان ہیں ان سے جانیں گے تکہ بوڈی پارٹی کا احوال تو کاشوان یہ بھی بتائیے گا اس وقت آپ کہاں موجود ہیں اور پارٹی کیسی جاری ہے گل بہار کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں فیملی ہے جو آپس میں کزنز ایک جگہ پر ہوئے ہیں اور وہ بڑی عید کا مزہ لے رہے ہیں یہاں پر چھوٹے گوشت کے تکے بن رہے ہیں میرے پیچھے آپ کو یہ دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا تکوں کی بھینی بھینی خوش ہوئے ہیں یہاں پر بچے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں یہاں پر ایک چھوٹا ننہ منہ سا بچہ ہے میں اس سے بات کرنا چاہوں گا ہم لوگ بہت انجوئے کر رہے ہیں ہمارے کزنز لوگوں نے گیدرنگ کی ہوئی ہے ہم لوگ بہت انجوئے کر رہے ہیں کیونکہ یہ سال میں ایک بار آتے ہیں اور بار بار نہیں آتا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہے سال میں ایک بار یہ گیدرنگ ہوتی ہے عید ایک بار آتی ہے ہم سب کزنز یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور انجائے کر رہے ہیں اس بڑی عید کو اور پر لطف بنا رہے ہیں یہاں پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے تمام کزنز ہیں اور آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے گوشت کے تکے بن رہے ہیں اور چھوٹے گوشت کی تکوں کی بینی بینی خوشبو میرے پیچھے دھوان اٹھتا ہوا آ رہا ہے اور مجھے بھی خوشبو آ رہی ہے اور بہترین قسم کا یہاں پر معاول ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ لوگ جو ہیں وہ رہے تک بیٹھے رہیں گے گپ شپ کریں گے اور یہ تکوں کو انجائے کرتے رہیں گے بہت شکریہ کاشان آپ کا ہمیں سلسلے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ویلکم بیک اگین اب آپ کو بتا دے ہیں کہ کراچی میں دیشت گردوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خاجہ ازہار الحسن پر قاتلانہ حملہ کر دیا جس میں پولیس اہلکار شہید اور چودہ سالہ لڑکا جاں بھاک اور چار افراد زخمی ہو گئے خوش قسمتی سے ازہار الحسن حملے میں محفوظ رہے ملزمان نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی دیشت گردوں نے ایدے کروہ کے اہم ترین دن کو بھی نہ بکشا انہوں نے کراچی کے علاقے بفر زون میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ ازہار الحسن کو قتل کرنے کی کوشش کی سی سی ٹی وی فٹیج کے مطابق خواجہ ازہار کو قریب سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی فائرنگ کے بعد لوگوں میں بھگدر مجھ گئی تاہم تین پولیس اہلکار سمیت چھے افراد زخمی ہوئے جن میں اہلکار محمد موین اور چودہ سالہ ارسال زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں شہید ہو گئے سند اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے روحان سے ہو گئے سیکیورٹی تھی بلکل تھی لیکن ظاہر ہے وہ بہت ہی مضموم قسم بھی پلاننگ بڑے دل ارانہ پلاننگ تھی مجھے دوکہ اس بات کہا ہے کہ میری وجہ سے میرے دوست کا ایک بیٹا بے گناہ ایک سپاہی شہید ہوا زخمی ہوئے محلے والے اور بے گناہ جانے گئی جو مجھ سے گلے مل رہے تھے وہ زخمی ہوئے پولیس کی وردی میں ملوث دہشت کردوں کی فائرنگ سے مزید دو پولیس اہلکار اور دو شہری زخمی ہوئے ڈی جی رینجرز اور آئی جی سن نے جائے وقوع کا دورہ کیا اے ڈی خواجہ کا کہنا تھا کہ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا سند اسیمبلی میں قائد حضب اقتلاق خواجہ اظہار پر حملے کی تین مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں تفتیش کاروں کو شبہ ہے کہ پولیس اہلکاروں کے قدل میں ملوث کلدم تنظیم حملے میں ملوث ہو سکتی ہے کاشفہ روخی مزید بتائیں گے نماز عید کی ادائیگی کے بعد ایمکی ایم کرہنما خواجہ اظہار پر ہونے والے حملے کی تحقیقات جاری ہے ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ادارے تین مختلف زاویوں پر تفتیش کر رہی ہیں تفتیش کاروں کو شبہ ہے شہر میں سرگرم کلدم تنظیم حملے میں ملوث ہو سکتی ہے حملے میں دو نائن ایم ایم پسٹوار استعمال ہوئے جائے وقوعہ سے ملکہ والی گولیوں کے خول کا فورنزک تجدیہ کیا جا رہا ہے حالات دہشتگرد کی شناختی کوشش جاری ہے دہشتگرد کی موٹر سائیکل کے ذریعے بھی اس کے ساتھیوں تک پہنچنے کی کوشش جاری ہے تفتیش کار حملے میں ایم کیم لندن کے ملوث ہونے کے الزام کی تحقیقات کر رہے ہیں تفتیش کاروں کے مطابق خوجہ ادار پر حملہ کراچی کا امن خراب کرنے کی سادش ہے لہذا کوئی امکان ہے کہ سادش کے تانے بانے بیرون ملک بنائے گئے ہوں مگر عملی جامعہ پہنانے کے لیے اندرونی ہاتھ کو استعمال کیا گیا ہے ایم کیم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار دے خاجہ اظہار الاسن پر حملے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں بلے والی دھمکیا کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے لندن سے آنے والے آوڈیو اور ویڈیو پیغامات بھی سب کے سامنے ہیں کسی سے چھپے نہیں ہیں اگر ساؤت افریقہ سے کوئی ایسی خبریں آئی ہیں انٹیلیجنس اداروں کے پاس تو انہیں یہ معلوم ہے کہیں سے بھی یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے یہ سازشے کی جا رہی ہیں اور جو روایتی طور پر بھی ہماری جو لبرل پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے مذہبی انتہا پسند اور دہشتگرد بھی ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہمیشہ روایتی طور پر ہمیں خطرات رہے ہیں تو یہ ساری باتیں یہاں پر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تفتیش میں ہر طرح گتابن کرنے کے لئے تیار ہیں دوسری جانبے ایمکیو ایم لندن کے کنوینیا ندیم نصرت نے خاجہ اظہار پر حملے کی ذمہ داری ایمکیو ایم لندن پر آیت کرنے کی مضمت کی اور کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار خود اعتراف کر چکے ہیں کہ لندن کی آر میں کوئی بھی کاروائی کر سکتا ہے انہوں نے خاجہ اظہار پر دہشتگردوں کے حملے کی مضمت کی ان کا کہنا تھا کہ تیز جورائی کو سی ٹی ڈی کی رپورٹمنٹ کشاف کیا گیا تھا کہ کل ادم تنظیمیں ایمکیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کو نشانہ بنا سکتی ہیں دوسری جانب وزیراعظم بفاقی وزیر داخلہ سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ایمکیو ایم رہنماؤں اور سر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خاجہ اظہار پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماؤں خواجہ اظہار پر حملے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی پی ایس پی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتوں کے رہنماؤں فوری طور پر اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار علیہ السن کے گھر پہنچے پاکسہ زمین پارٹی کے رہنماؤں آصف حسنین نے خواجہ اظہار سے ملقات کی اور فائرنگ کے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حملہ آوروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نئیم اور رحمان بھی خواجہ اظہار کے گھر پہنچے اور حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں امران اسماعیل اور علی زیدی بھی اپوزیشن لیڈر کی رہائش کا آئے دونوں رہنماؤں نے ایمکیم رہنماؤں سے ملقات کی اور حملہ آوروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ادھر وفاقی وزیر داقلہ حسن اقبال نے ایمکیم پاکستان کے سرورہ فاروخ ستار سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن تعبون کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم شاید خلقان عباسی سمیت دیگر اعلی حکام اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی ایمکیم رہنماؤں پر قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی دیگر موضوعات پر بات کریں گے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم یہ نواز شریف کے لیے نماز عید کی ادائیگی کے لیے لندن ہائی کمیشن کو چھٹی کے باوجود خصوصی طور پر کھولا گیا یکم ستمبر کے چھٹی کے نوٹفیکیشن کے باوجود ہائی کمیشن کے سٹاف کو بھی طلب کیا گیا نماز عید کے بعد نواز شریف کو سید ابن عباس نے پورے پروٹوکول کے ساتھ الودا کیا نواز شریف سابق تو ہو گئے لیکن ان کے اعزاز و اقرام میں کوئی کبھی نہیں آئی ہے لندن میں سابق وزیراعظم کو وزیراعظم جیسا پروٹوکول دیا جا رہا ہے پاکستانی ہائی کمیشن نواز شریف کے لیے چھٹی کے روز بھی کھول دیا گیا یکم ستمبر کو عید کی چھٹی کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا لیکن پھر نواز شریف کی نماز عید کے لیے ہائی کمیشن کو نہ صرف خصوصی طور پر کھولا گیا بلکہ پورے اسٹاف کو بھی طلب کر لیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف نے نماز عید ہائی کمیشن میں ادا کی نماز کے بعد پاکستانی ہائی کمیشنر سید ابن عباس نے پورے پروٹوکول کے ساتھ نواز شریف کو الودا کیا